اسلام علیکم پیارے بچوں سہرے بچوں آج ہم کمیوٹر کلاسیس اس کے چوتھی چیپٹر کو ہم فارورڈ سٹیڈی کریں گے ایسے پہلے ہم پڑھ چکے انٹرنیٹ کیا ہے اس کے ذات کیسے ہم سسٹم کو کنیکٹ کرتے ہیں اس کا کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں کیا فائدہ ہیں اس کے اور کیا طریقہ ہیں اس کا استعمال کرنے کے یہ ہم پڑھ چکے ہیں ان کی ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس پلی لیسٹ کے اندر موجود پہلے سے جو بھی ویڈیو سے ان کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم سٹارٹ کریں گے سرچ انجنز سرچ انجنز ایز اپرگرام دیٹ ایز یوز دو فائنڈ ویب پیجیس اینڈ ویب سائٹس آن انٹرنیٹ اس کا استعمال ہم کرتے ہیں انٹرنیٹ کے پر موجود ویب پیجیس کو دیکھنے کے لیے ویب سائٹس کو دیکھنے کے لیے ہم جیسے ہی کوئی لفظ یا کوئی فریز لکھتے ہیں دو تین لفظ لکھتے ہیں تو سرچ انجن ہمیں اس سے ریلیٹیڈ یا اس سے ملتے جلٹی انفرمیشن دکھانا شروع کر دیتا ہے جس کا ہم استعمال کر کے اپنی مطلوبہ اس میں سے لسٹ بھی نکال سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہو وہ اس کا سیجیکشن وہ میں خود بھی دے جاتا ہے سم آف دا موس پاپلر سرچ انجنز آلسٹڈ لو جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں سرچ انجنز موس ان میں سے کچھ یہ ہیں جیسے ایم ایس این ہے اس کا ڈیو 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 ڈاٹ کوم ہے اسی طرح گوگل ہے اور آلٹا ویسٹا ہے اور آسک ہے یہ سارے سرچ انجنز ہیں جن کو ہم اوپن کرتے ہیں اور پھر ان کی سرچ بارز کے اندر جیسی یہ ہمارا ایک سرچنیج کا پیج کھل گیا ہے اور یہ اس کی سرچ بار ہے یاہو کی یہ سرچ بار ہے گوگل کی یہ سرچ بار ہے اسی طرح یہ سارے سرچ انجنز ہیں اور یہ ان کی سرچ بارز ہے جہاں پہ ہم اپنی ریکوائیڈ ویب سائٹ یا ویب پیج کا نام لکھتے ہیں ہم جہاں اوپر بھی لکھ سکتے ہیں یا نیچے بھی لکھ سکتے ہیں جہاں بھی ہم لکھیں گے یہ اس کو سرچ کر کے ہمارے سامنے شو کر دے گا یہ ہے اس کا آہ یوز کرنے کا طریقہ اس کو جس کے طرح ہم کسی بھی ویب پیجی ویب سائٹ تک ایکسس حاصل کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سرچ انجنز کو ہم کیسے استعمال کریں گے سب سے پہلے ہے ایم ایس این سرچ انجن اس کے طرح ہم کیسے سرچ کر سکتے ہیں پہلا ہے اوپن دا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہم اس کو کھول لیں گے داؤن پیج آف دا براوزر اوپنز اس پر چکل جائے گا بائی ڈیفار ایم ایس این سٹ ایس ہوم پیج آف انٹرنیٹ ایکسپلورر آگر ہم وینڈوز کا انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ ایکسپلورر use character grandmother use car nya domu پیج پہلے سے ہیika finance vin set ہوتا ہے ifč ایم ایس اینس ایسن tänkerü hom page type URL ए گر ایسا نہیں بھی ہے اس کا ہوم پیج ایم ایس این نہیں بھی ہے تو ہم وہاں پر www.msn.com لنکے انٹر کریں گے اس کو ٹائپ کریں گے اور اینٹر کی پریس کر دیں گے اس کے بعد تب ویب پیج آف ایم ایس این اپیئرز یہ ہمارے سامنے آ جائے گا پھر ٹائپ پاکستان کرکٹیم انڈا سرچ بار اینڈ کلک سرچ بٹن ہم یہاں پہ لکھیں گے پاکستان کرکٹیم اور یہاں سے سرچ پہ کلک کریں گے تو اس کے ساتھ سٹارٹ کرتے گا لیسٹ آف ریلیٹیڈ ویب پیجیز اور ویب سائٹس اپیئرز اب یہاں پہ یہ ہمیں اس سے ریلیٹیڈ جتنی بھی ویب سائٹس یا ویب پیجیز جن کے اوپر پاکستان کرکٹیم کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ سارے پیجیز کے لنکس ویب سائٹس کے لنکس یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے جن میں سے ہم جس پہ کلک کریں گے اس کی پوری ڈیٹیل کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی یہ وہ طریقہ ہے جس کے طرح ہم ایم ایس این سے سرچ کر سکتے ہیں ہم سرچ کریں گے آئیے اب اسی چیز کو ہم یاہو سرچ انجن کے طرح دیکھتے ہیں سب سے پہلے اوپن انٹرنیٹ ایکسپلورر اس کو کھولا کھول کے دا ہوم پیج آف دا براؤزر اوپن اس کا ہوم پیج کھول گیا بائی ڈیفارڈ ایم ایس ایس سیٹ ایس ہوم پیج آف دا انٹرنیٹ ایکسپلورر زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایم ایس ایس کا ڈیفارڈ ہوم پیج ہوتا ہے اور وہاں پہ ہم جا کے ٹائپ کرتے ہیں www.yahoo.com warp again پیج آف یہ آپ یہ ہے یہ کیاках میں پیج ہے bureau Law tota کھل کے ہمارے سامنے آگیا ہے اس کے بعد ٹائپ پاکستان کریکٹ ٹیم مند سے ہر اور سوئلے پاکستان کرکٹ ٹیم ڈکہ گے کہ اس میں بھی ہم ویسے ہی پاکستان کرکٹ ٹیم لکھیں گے اور سرچ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے کہ یہ ابنے سteraڈ کر دے گا اس کا زرد بھی سیم آئے گا جیسے لسٹ آف ریلیٹڈ ویب پیجیز آر ویب سائٹس اپیئرز تو اس میں بھی ہمیں ویب پیجیز یا ویب سائٹس کی لسٹ مل جائے گی جہاں جہاں بھی پاکستان کرکر ٹیم کے بارے میں ڈیٹا اپلوڈ کیا گیا ہے وہ سارے لنکس ہمارے پاس آ جائیں گے اور اسی طرح سے جس بھی لنک کو ہم اپن کرنا چاہیں ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کا پورا پیج یا پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے آ جائے گی آخری سرچ انجن ہمارے پاس ہے گوگل سرچ انجن جو آج کل بہت زیادہ استعمال بھی ہو رہا ہے سب سے پہلے انٹرنیٹ ایکسپلورر کھولیں گے دا ہم پیج آف دا براؤزر اوپنس اس کا ہم پیج کل کے سامنے آ جائے گا اب دوبارہ ہوئی بتا رہا ہے کہ احمد صاحب اس کا ہم پیج ہوتا ہے تو اب وہاں پہ یوریل لکھ دیں گے www.google.com کا ایڈریٹس بار میں لکھیں گے انٹر کی پیس کریں گے ایزرٹ وہی سیم ہوگا کہ گوگل کا جو ویب پیج ہے وہ ہمارے سامنے اپیئر ہوگا پھر اس کے اندر ہم پھر سے پاکستان کرکٹ ٹیم لکھیں گے اور سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ویب پیج آیا ہے اس میں لسٹ ہے ویب سائٹس کی یا ویب پیجز کی جس کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں ڈیٹیلز اپلوڈ کی گئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز بہت کامل ہے کہ ہم کسی بھی سرچ انجنز کو کھول کے اس میں جو چیز بھی سرچ کریں گے وہ ایک ہی جیسی چیزیں ہمارے سامنے شو کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر سرورز کے اندر سرچ انجنز کا ایکسس ہوتا ہے وہاں پہ جتنے بھی انفرمیشن پیڑی ہوئی ہے آپ چاہے گوگل کے طرح جائیں آپ چاہے ایم ایس این کے طرح جائیں یا ہو کے طرح جائیں یا جس بھی سرچ انجنز کے طرح جائیں یہ سب کے لئے ایکسسیبل ہوتی ہیں اور سب کے اندر ایک ہی جیسی انفرمیشن آتی ہے سب کے اندر ایک ہی جیسے لنکس آتی ہیں اور آپ یہ صرف گوگل کو دیکھ کے حیران نہ ہو اصل میں اس لئے بس کافی پرانا ہے اور اس میں گوگل کروم ابھی تک اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا اگر اس میں گوگل کروم اپ ڈیٹ کر دیا جائے تو ہمیں یہ بار بار ایم ایس این والی چیز ہمارے سامنے نہ آئے ہم گوگل کروم اوپن کریں جس کا پہلے سے ہی گوگل اس کا ہوم پیچ ہوتا ہے ڈیفارٹ اور وہاں سے ہم کسی بھی چیز کو سرچ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا طریقہ ہے ہم نے سکا آج کیسے ہم سرچ انجنز کو یوز کر کے کسی بھی قسم کی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس تو لسٹ آئی ہے اس لسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو بھی ڈیٹیل چاہیے ہر ایک نے اپنے ڈیٹیل کی خاصیت ساتھ میں لکھی ہوئی ہوگی فارکزمپل آپ ان کے کلائڑیوں کے جو ٹائم وائز ہیں آپ موجودہ ٹیم دیکھنا چاہیں یا پرانے ٹیم یا جنہوں نے ٹی ٹونٹی جیتی یا جنہوں نے ورلڈ کپ سیریز جیتی یا جو بھی جیتا اس کے حوالے سے سارے آپ کو بتائیں گے یا ایک ایک کھلاڑی کی انڈیویجول ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہیں اس حوالے سے یہ سارے آپ کو جو ویپ سائس ہیں مختلف قسم کی ڈیٹیل بتائیں گے جو آپ کو پسند ہو آپ اس کو کھولیے اس کی ڈیٹیل دیکھئے ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کردیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے چینل کا بہت سو خیر رکھیں گے اللہ حافظ